اچھا رومان ساگر اور رومان رئیس میں دونوں کا انسر کرتا ہوں ایک آلیم ٹو دا ہائبڈائزیشن ہے رومان رئیس آپ کا کوسٹن یہ ہے کہ ہمارے پاس الکین ہے اس میں SP3 ہائبڈائزیشن ہے لیکن الکین میں SP2 ہائبڈائزیشن ہے ایک آربیٹال جو ہے وہ کیا ہے انھائبڈائز ہے اور آپ کا کوسٹن اس طرح ہے کہ اگر ہمارے پاس ہائبڈائزیشن پہلے ہوتا ہے تو پھر یہ انہائبیڈائزڈ آربیٹال کیوں بچ جاتا ہے کاربن میں ٹھیک ہے مطلب آپ کہنا چاہتے ہو کہ الکین میں بھی جو انہائبیڈائزڈ ہے وہ ہائائبیڈائز ہونا چاہیے اور اس طرح الکین میں جو انہائبیڈائز دو پی آربیٹال ہے وہ بھی ہائائبیڈائز ہونے چاہیے گوڈ پویسٹن آوٹسٹینڈنگ پویسٹن دیکھو ہم تو ایفی سی کے ٹیچر جو ہوتے وہ ہمیں اسے دو کہتے ہیں سٹرک 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 آلکین میں اس پی تری ہے آلکین میں اس پی ٹو ہے لیکن اس طرح کا کنسپس نہیں بتاتے کیونکہ وہ ایفی سی تک ہی لیمیٹڈ ہوتے ٹھیک ہے انہیں آگے قسم سے کچھ بھی نہیں آتا بس وہ ہوتے آپ کو اس طرح دو کہتے ہیں کہ آلکین میں اس پی تری ہائائیڈائز جب کاربن فورسنگ اصل میں قسم سے ہی ایسا قویسٹن آپ دو آزار سے دیکھ لیں ایسا کوئی قویسٹن آیا ہوا ہے یا نہیں لیکن اگر آپ کنسپس کو سمجھ لیتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ سے قویسٹن کیا ہوگا سولف ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یہ پندہ بھی نہیں دیکھنا بھی نہیں پڑے گا کہ اس میں ہائیڈائشن کون سا ہے آپ ڈائریکٹ آنسر کروگے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو آتا ہے تب ٹھیک ہے اچھا دیکھو آپ کا قویسٹن ہے کہ ہمارے پاس جب کاربن ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو کاربن کا اگر میں شیل کا مطلب اگر ابیٹار ڈرہ کرو تو اس میں ایک ایس ہوتا ہے اور ایک کیا تین کیا ہوتا ہے تین آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تین ہو گئے وان ٹھو اوکے یہ الیکٹران اس کا کیا ہو جاتا ہے شفٹ ہو جاتا ہے یہاں پر اوکے یہ کون کرتا ہے رومان ساگر آپ کا قویسٹن یہ ہے لیکن میں پہلے رومانلیس کے قویسٹن کا آنسر کرتا ہوں دیکھو ایک بات یاد رکھنا آپ جب ان آرگینک کمیسٹری پڑھتے ہو تو ایک میٹل ایس پی تری ڈی ہائیبیڈائزیشن بناتا ہے اور ایس پی تری ڈی ٹو ہائیبیڈائزیشن بناتا ہے دیکھو ہائیبیڈائزیشن پہلے ہوتا ہے لیکن ایکاریم ٹو دی لیگنز یا ایٹمز یا گروپس آف ایٹمز کتنے اپروچ کرتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے ہائیبیڈائزیشن جب کاربن آپ کے پاس کاربن کے پاس فور ایٹمز اپروچ کرتے ہیں تو کاربن کیا کاربن کیا کرتا ہے اس ایٹمز کے مطابق مطلب آپ کے پاس اگر فور ایٹمز اپروچ کرتے ہیں تو وہ اپنے فورو آرگٹال کو کیا کرے گا ہائیبیڈائز کرے گا ہائیبیڈائزیشن پہلے ہوتا ہے بانڈنگ بعد میں ہوتا ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن ایکارڈنگ ٹو دی ایٹمز جتنے ایٹمز اپروچ کرتے ہیں اس کے مطابق اتنے آربیٹال کیا کرے گا ہائیوڈائز کرے گا آپ اکٹرہیڈرل ہمپولکسز بھی پڑتے ہو ٹرہیڈرل بھی پڑتے ہو ٹرانزیشن الیمنٹ میں اگر آپ کے پاس ایک میٹرل کے پاس سکس لیگنز اپروچ کرتا ہے تو دیکھو وہ اپنے سکس آربیٹال کو کیا کرتا ہے اس کے مطابق ہائیوڈائز کرتا ہے لیکن اگر فور لیگنز اپروچ کرتا ہو تو وہ اپنے چار آربیٹال کو کیا کرتا ہے ہائیوڈائز کرتا ہے تو یہ بالکل میں مانتا ہو تو دیکھو ہائیوڈائز ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے بوننگ بعد میں لیکن ہائیوڈائزیشن لیگنز کے مطابق یا گروپس آف ایٹمز کے مطابق یا نمبر آف ایٹمز کے مطابق کیا کرتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کے پاس الکین دیکھو یہ تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ لوگ کے پاس الکین میں CH4 کا Кویسٹن آپ نے کیا ہے تو کتنے ہائیڈروڈن اپروڈ کرتے ہیں 4 اربیٹال کیا کرتے ہیں آب لیپ کرتے ہیں مطلب انٹر میکس کرتے ہیں اور 4 نئے آر بیٹال بناتے ہیں جو آپ لوگ کے پاس کیا ہوتے ہیں جو آپ لوگ کے پاس SP3 ہاریڈائز ہوتے تو یہ کس کے مطابق ہوا یہ آپ لوگ کے پاس نمبر آف ایٹمز کے مطابق ہوا دیے تو میرے پاس میرے سے ایک ایگزامر نے ایک ویسٹن بھی کیا تھا جب میں فیف سمیسٹر میں تھا تو وہاں پر ایک ویسٹن کیا گیا تھا کہ دیکھو الکین میں آپ لوگ کے پاس ایک انہیبیڈائز کیوں ہوتا ہے due to the unavailability of ایٹم وہاں پر ایٹم نہیں ہوتا اب آپ لوگ کے پاس ایک کاربن ہے کیونکہ اس کے پاس ایک اور کاربن اٹیج کرتا ہے اور دو ہائیڈروجن اٹیج کرتا ہے تو دیکھو کتنے اس کے پاس الکین میں دیکھو الکین میں آپ لوگ کے پاس ایسا ہوتا ہے یہاں پر ایک ہائیڈروجن یہاں پر ایک ہائیڈروجن ایسا ہوتا ہے میں اس کاربن کی ہائیڈیشن یہاں پر ایک ڈبل بون ہوتا ہے وہ انہیبیڈائز آبیٹال سے بنتا ہے تو دیکھو اس کاربن کے پاس کتنے ایٹمز نے اپروچ کیا ہے شاوش تین نے تو اس تینوں کے مطابق اس نے اپنی تین ہائیڈائز کو کیا کیا ہے اور لیپ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس بھی ترو ہائیڈائز آبیٹال بنائے ہیں لیکن مطلب انٹرمکس اور لیپ سلپنگ آف ٹنگ ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن ایک آبیٹال اس نے کیا کیا ہے انہیبیڈائز چھوڑا ایٹی کیوں کیونکہ یہاں پر اس کے لیے کوئی ایٹمز ہی ایویلیبل نہیں تھا لیکن جب آپ الکین میں پھر کیا کرتے ہو آپ الکین میں ہائیڈروجنیشن کرتے ہو تو الکین بنتا ہے کہ نہیں مطلب آپ ہائیڈروجن کو ایٹ کرتے ہو تو اگر یہاں پر ایویلیبلیٹی آف ایٹم آ جائے تو یہ انہیبیڈائز آبیٹال آپ لوگ کے پاس کیا ہو جاتا ہے یہی انہیبیڈائز آبیٹال آپ لوگ کے پاس ہائیڈروجن ہو جاتا ہے تو دیکھو اگر آپ الکین ہے الکین ہے سوری الکین میں آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے الکین میں آپ لوگ کے پاس ایک کاربن کے پاس ایک کاربن اور ایک ہائیڈروجن اپروچ کرتے تو دیکھو کتنے ایٹمز اپروچ کرتے ہیں دو تو اگر دو ایٹمز اپرووچ کرتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے کاربن اپنے دو آربیٹال کو کیا کرتا ہے ہائی بڈائز کرتا ہے سپ اور دو آربیٹال کو کیا کرے گا انہائی بڈائز چھوڑے گا ایک ایک سکس میں اگر ایک سکس میں یہ ہے تو یہ وای ایکس میں یا زی ایکس میں اور یہ آپ لوگ کے پاس وای ایکس میں اس طرح ہوتا ہے تو دیکھو ہائی بڈائزیشن پہلے ہوتا ہے لیکن according to the number of atoms کے کتنے atoms اپروچ کرتا ہے آپ لوگ کے پاس ایک metal ہوتا ہے وہ sp3 d2 harmonization بھی کرتا ہے sp3 db کرتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ complexes پڑے ہوں گے جب 6 legions اپروچ کرتے ہیں تو وہ اپنے 6 orbital کو 1s 3p تو 4 اور 2d تو 6 لیکن اگر 5 legions اپروچ کرتے ہیں تو 1s 3d 3p اور 1d تو total کتنے ہوئے 5 تو دیکھو یہ کتنے legions اپروچ کرتے ہیں اس کے مطلب آپ کے گھر میں مہمان آتے تو دیکھو اگر آپ کے گھر میں 3 مہمان آتے تو آپ اس کے مطابق کیا کرتے ہو پہلے چھائے بناتے ہو نا پینے سے پہلے ہی بناتے ہو پھر پیے بعد میں پیے گا لیکن مہمانوں کے مطابق ہی بناتے ہو نا simple question اور یہی examiner نے میرے سے question کیا تھا کہ الکین میں unhybridized orbital کیوں ہے unavailability of atom اگر atoms آ جائے تو وہی unhybridized orbital کس میں convert ہو جاتا ہے hybridized orbital ہی ہو جاتا ہے رومان ساگر آپ کہتا ہوں کہ یہ electron کون ایک سائٹ کرتا ہے تو دیکھو آپ کے پاس جب ایٹمز دوسرے ایٹمز کو اپروچ کرتا ہے automatically ہم یہ کب ہوتا ہے یہ جب bonding ہوتی ہے نا جب bonding ہوتی ہے تو automatically یہ دوسرا لیگنز یا ایٹمز ہی آپ کے ساتھ کرے گا نا automatically تو خود با خود ایک چیز نہیں ہوتا تو ہم مانتے دیکھو ایک hybridization ایک کہانی ہے آپ لوگ کے مطلب hybridization اصل میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ مطلب ہم اس کا کوئی تیوریٹیکل کنسپٹ ہے ہم مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا اصل میں hybridization ہے یا نہیں ہے یہی تو chemistry ہے کہ یہ hybridization اصل میں آپ لوگ کے پاس group period number 3 کے علاوہ آپ لوگ کے پاس hybridization ہوتا ہی نہیں ہے SD orbital میں اور AP orbital میں بہت زیادہ energy gap ہوتا ہے آپ ذرا نیٹ پر سرچ کریں کہ ان دونوں میں energy gap کتنا ہے 13 پتہ بہت زیادہ ہے اور آپ hybridization میں پورتے ہو کہ the intermixing of atomic orbital of same are nearly same تو اس کی energy بہت زیادہ اصل میں SP3D hybrid لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوتا ہے چھلتا ہے ٹھیکے تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ کے question cancer آپ کو مل چکا ہوگا hybridization پہلے ہوتا ہے لیکن کتنے atoms اپروچ کرتے ہیں کتنے groups of atom اپروچ کرتے ہیں یا کتنے ligands اپروچ کرتے ہیں ٹھیکے تو اس کے مطابق ہوتا ہے ایسا نہ کہ تین atom اپروچ کرتے ہو اور carbon کیا کرے اپنے 3 orbital کو کیا کرے hybridize کرے نہیں 3 اپروچ کرتے تو 3 orbital کو کیا کرے hybridize کرے گا اور ایک unhybridized کو چھوڑے گا اگر ایک اور atom آج تو وہ unhybridized کیا ہو جاتا ہے hybridize میں convert ہو جاتے تو اپ کو آنسر مل چکا ہوگا اگر آپ سیتیسفائی نہیں ہو تو آپ آنسر کریں دیکھو ہم یہ ایک revolution آ رہا ہے ایک پتہ چل چکا ہوگا ہم آرگینک آئے گا انارگینک کے لئے انارگینک فیزیکل میں خود پڑھوں گا بی اس لیول پر ہم سٹارٹ کرتے ہے لیکن بس کچھ ریسرچ ہے یہ مطلب تھوڑے سے بیزی ہے تو یہ ہو جائے انشاءاللہ ہم ایک بی سٹورنٹ کے لئے کیا کریں گے ایویلیبل کریں گے آپ کو ترمو دینامکس میں ایک کیمیکل رییکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا گیپس پری انرژی انٹروپی یہ سب چیزیں انٹرنل انرژی سٹیٹ فانکشن آپ لوگ پڑھتے ہو کہ جب سائیکل پوسیس ہوتا ہے کون بولتا ہے جب ڈلٹا وی زیرو ہوتا ہے ورکڈ ویلیوم موسیقی